بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ اور برادر ملک چین سے اب تک کی سب سے بڑی لیکن پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں چین کے صدر اور پیپلز لیبریشن آرمی کے سربراک کمانڈر ان چیف اور چائنہ کی کیمونسٹ پارٹی جو کہ ون پارٹی سسٹم ہے اس کے سربراہ شی جن پنگ کے تختہ الٹنے کی اطلاعات اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں گردش کر رہی ہیں ان کے گھر پر نظر بند کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور نئے صدر کا اور چین کے نئے سربراہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اس وقت بھارتی اور انٹرنیشنل میڈیا پر کیا چل رہا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے چیزیں چلواؤں گا آپ کی سکرین پر اور چائنہ کا جو سرکاری میڈیا ہے جو چینی گورنمنٹ ہے وہ کیوں پرسرار طور پر خاموش ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنی باتیں ہونے کے باوجود یہ معاملہ کیا ہے تختہ الٹنے کی خبر چلی کہاں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ پورے کا پورا معاملہ یہ پورے کا پورا معجرہ اب کیا رخ اختیار کرنے والا ہے یہ بہت اہم ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں ایک تو ایس سی او سمیٹ جس میں شہباز شریف بھی آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ نے ان کی حرکات و سکنات تو دیکھی ہوں گی وہاں پر روسی صدر ولادی میر پیوٹن بھی تھے ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردوان بھی تھے لیکن چینی صدر کے وہاں پر بھی بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ رہنے پر اس وقت بھی سوالات اٹھے تھے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز جو کہ ان کے علاوہ سائیڈ لائنز پر ہوتی ہیں جس طرح سے نیٹ ورکنگ ڈینرز وغیرہ ان پر بھی وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام پر نہیں آئے اب ایک نیوز پیپر یہ کہتا ہے کہ شی جن پنگ has not been seen in the public since getting back from SCO and not even a single visual released for the four days یعنی چین کے صدر شی جن پنگ SCO سمیٹ سے واپس آنے کے بعد کہیں نہیں دکھے کوئی چھوٹا سا ان کا visual بھی ریلیز نہیں ہوا important CMC events like national defense and military reforms seminar and 70th anniversary conference of China news agency was skipped by شی جن پنگ یعنی کہ جو اہم ترین event سے وہ بھی شی جن پنگ نے skip کر دیئے اس وقت اگر آپ trends دیکھیں twitter پر جو trends چل رہا ہے number 1 شی جن پنگ ہے اور دوسرا ہے China coup یعنی کہ چائنہ میں تختہ الٹ گیا اور چائنہ میں مارشال جو ہے وہ لگ چکا ہے اب بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے بہت زیادہ چرچے ہیں اب یہ انڈیا ٹی وی کی خبر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں report suggest that Chinese President Xi Jinping has been put under house arrest after he was removed from the post of PLA chief یعنی People's Liberation Army کے چیف کے طور پر ان کی جو ہٹائے جانے کی خبروں کے بعد انہیں house arrest یعنی اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے اب یہاں پر جو چیزیں ہیں ناظرین اکرام انٹرنیٹ پر اس وقت ایک تو توفان کھڑا ہے اور اس وقت باقیادہ طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چائنہ میں ملٹری کی مومنٹ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شی جن پنگ جو ہیں انہیں چیئر مین آف ملٹری کمیشن پوسٹ جو ہے اس میں ایک شیڈو کوئ ہوا ہے اور ملٹری کوئ ہوا ہے یہ اس میں ریموو کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو چائنہ کی سپیشل فورسز ہیں انہوں نے شنگ یانگ ملٹری ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر وہ گیدر ہونا شروع ہو چکے ہیں اور یہ آرڈرز ہیں لیکیا ونگ کے اور لیکیا ونگ جو ہے اگر میں ان کا نام صحیح لے پا رہا ہوں ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اب کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں ملین ونگز کے ویوز ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایل اے کے ملٹری ویہیکلز بیجنگ کی طرف بائیس ستمبر کو جا رہے ہیں اور یہ مختلف تقریباً اسی کلومیٹر کا ایک پورے کا پورا کانوائے ہے جبکہ کچھ سینئر لیڈرز جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انہیں ہٹا دیا ہے ان کے اہدے سے اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کا پورا انیلیسز ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ریپورٹس ہیں یہ صرف اب یہاں پر ایک اور خبر آئی کہ چائنہ پر جو ائر ٹریفک ہے اس میں ساٹھ فیصد فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے جو کاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے چائنہ کو کا ہیش ٹیگ بھی چل نکلا ہے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جبکہ اس چیز میں اتنی حقیقت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ میں آل موسٹ ابھی تک جو ائر ٹریفک ہے وہ بالکل صحیح نظر آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو بہت سی چیزوں کو فیکٹ چیک بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز چیز تو غلط ہے جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چائنہ کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کی کوئی تردید نہیں آئی اور چائنہ کا جو کریڈبل میڈیا ہے وہ بھی اس پر کچھ بول نہیں رہا اور چائنہ کے میڈیا کی طرف سے چائنہ کی سرکار کی طرف سے ابھی تک اس رومرز پر کچھ نہ کہنا اور زیادہ سوالات کھڑے کر رہا ہے کیونکہ اس سب کے اندر رومر ضرور ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ چیزیں دیکھی ہیں انڈیان میڈیا پر تو توفان ہے انٹرنیشنل میڈیا پر نسبتا کچھ تھوڑا سا توفان ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پری میچور اور ایگزیجیریٹیڈ خبریں ضرور ہیں لیکن اس میں چائنہ کے میڈیا کی طرف سے یا چائنہ کی گورنمنٹ کی طرف سے جو پوری سرار خاموشی ہے وہ ایڈ اپ کر رہی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آگ میں فیول ڈال رہی ہے اور اس کی وجہ سے مزید رومرز کو جگہ مل رہی ہے اب یہاں پر ایک اور خبر دیکھیں ملٹری کو ان چائنہ شی جن پنگ انڈر ہاؤس اریسٹ جنرل لی کیونگنگ نیکسٹ پریزیڈنٹ سے سوشل میڈیا رومرز یعنی کہ نئے جنرل جو ہیں ان کا ایک نام سامنے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے کہ لی کیونگ جو ہیں جو ملٹری کے اندر سرو کر رہے ہیں اور یہ ممبر ہیں سینٹرل کمیٹی آف چائنیز کیمونیس پارٹی سی سی پی کے پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شی جن پنگ جو ہیں ان کے پریسی ڈیسر نے جو کہ ہی جن تاؤ ہیں انہوں نے ریپلیس کیا اس کے بعد سے اب یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیا نام سامنے آ رہا ہے البتہ جو ریپورٹس ہیں ان کے اندر بہت سی چیزوں کو دیکھنا بنتا ہے بہت سی چیزوں کو انیلائز کرنا اس وقت بہت ضروری ہے اور nothing is confirmed as of yet لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس پر چیخ رہا ہے سوشل میڈیا اس پر چیخ رہا ہے انکریزڈ ملٹری مومنٹ کی ویڈیوز آ رہی ہیں اب انڈیپینڈنٹ ریسورسز ان ویڈیوز کو کنفرم نہیں کر پا رہے کہ کیا یہ ویڈیوز فریش ہیں یا پھر یہ پرانی ہیں یہ کسی اور ایوینٹ کی بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو چیز confirmed ہے وہ یہ ہے کہ SEO سمیٹ سے واپس آنے کے بعد شی جن پنگ منظر عام پر نہیں آئے نمبر دو شی جن پنگ اہم ترین ایوینٹس کو سکپ کر چکے ہیں ان کے کوئی ویڈیوز نہیں آئے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اب یہ نیجی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں فیملی ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں ہیلتھ کنسرنز بھی ہو سکتے ہیں اتنا زیادہ مسئلہ کیوں ہیں لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنہ کی طرف سے اوفیشل ورڈز آنا اس وقت بہت زیادہ ضروری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے کنسرن کی بات ہے اور چائنہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ہم پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے چائنہ میں اگر نئی رجیم چینج آتی ہے یا اس طرح سے ایک کو ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی وان ایٹی ڈگری شیفٹ والی پالیسی لے کر آتے ہیں البتہ اس کے اتنے چانسز نہیں ہیں چائنہ ہیز آ ویری میچیور اپروچ ٹوورڈز انٹرنیشنل ریلیشنز ان کی گورنمنٹ تبدیل ہونے سے کبھی ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ٹیمونس پارٹی ہے وان پارٹی سسٹم ہے دیگر چیزیں بھی ہیں لیکن شی جن پنگ جو کہ چین کی ہسٹری کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ ہیں ان پر اس طرح کی چیزیں سامنے آنا یہ بلا شبہ کنسرنز کو ریز کرتا ہے اور اندر سے کوئی کے جو رومرز ہیں ابھی تک میں انہیں رومرز ہی کہوں گا انٹرنیشنل میڈیا گو اسے کنفرم کر رہا ہے انڈین میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے لیکن ہم چائنہ کے اوفیشل ورڈز کا ویٹ کریں گے کیونکہ چائنہ یا ریشیا کے معاملات میں ایون ایران کے معاملات میں ویسٹن میڈیا انڈین میڈیا ان کا بہت زیادہ پروپوگینڈا ہوتا ہے تو یہ اب تک کی اس حوالے سے تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا